اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ ابن مسعود عضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بوگز اس کے دل میں ہو صافر شفاف دل اور یاد رکھیے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے پیش کر دیا اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضائر ابن عیاد بیان کرتے ہیں لَمْ يُدْرِكْ مَنْ عِنْدَنَا مَنْ أَدْرَكَ بِكَسْوَةِ صِيَامٍ وَلَا صَلَاہِ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بِزَخَائِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ وَنُصْحِ الْأُمَّةِ پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں ان کے دل بڑے پیارے تھے وہ امت کے خیر خوابات تھے اور اسی طرح بیسخاق الْأَنفُسِ ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھ دیتے وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھ دیتے اور اس لیے روایت بتاتی ہے لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِكَسْرَةِ صِيَامِهِمْ وَلَا صَلَاتِهِمْ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ ان کے صدقات نمازیں اور روزیں ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا یہ تو فرض ہیں یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ ان کے سینے بہت پیارے تھے آئیے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھئے یہ نیت کر کے اٹھئے جیسے ہا بھی کیا کرتے تھے یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو سمناور بھی بنا لیتا ہے سلامتہ سلامتہ سلامتے سلامتہ